السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور یہاں پر آج میں الجدید ریسٹورنٹ پر موجود ہوں جدہ میں، طریق المدینہ پر یہاں پر آج ہم لوگ دیسی کھانا ٹرائے کریں گے آپ لوگوں کی کافی ریکویسٹ تھی کہ دیسی کھانا ٹرائے کریں پاکستانی کھانا یا انڈین کھانا یہاں پر الجدید میں پاکستانی انڈین یا ساؤتھ ایشیا کا کھانا جو ہوتا ہے ہمارا وہ ہی ملتا ہے یہاں پر اور آج ہم لوگ ان کی ٹاپ ٹین ڈشیں ٹرائے کریں گے انشاءاللہ اور دیکھیں گے کونسی ڈش سب سے مزیدار ہے اور ساتھ ساتھ ایک گیو اوے بھی انانس میں کرنے جا رہا ہوں اسی ویڈیو میں کہیں نہ کہیں آگے چھپا ہوگا تو آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں آج ہمارے ساتھ ہیں فضل ریاض بھائی انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا یہاں پر الجدید ریسٹورنٹ پر جدہ میں تریگر مدینہ پر تو فضل بھائی ہمارا ساتھ دیں گے اس ویڈیو میں اور مرکو بھائی بھائی منشاءاللہ تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے مینیوں کا جب تک مینیوں آئے آپ کو دکھائیں کہ کون کونسی چیز ہمیں مانگوائی ہے آج ہے بیکن بھائی بھی جا رہا ہے بیٹھ جاتے ہیں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں چلیں آپ مجھے بتائیں کہ کونسی چیز سپ سے کریں یہ چکن کون سپ ہے چکن کون سپ ہے ہمارے پاس اور اسے ٹرائی کریں بسم اللہ پرپیکٹ ہے اور آج کل ویسے ہی سردیاں ہیں تو سردیوں میں سوپ تو چلے گا جیسے ہی آپ آئے ہیں یہاں پر سب سے پہلے سوپ اورڈر کرتے ہیں جب تک سوپ پییں گے یہ سویہ سوس ہے یہ سویہ سوس ہے جو سویہ نگر سپائس نہیں رہے گا لیکن یہ ضرور ہو دیں گے ٹیسٹ تو سوپ ٹرائی کیے ہم نے سب سے پہلے اور کافی زبردست ہے لیکن جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا جو یہاں سے میں نے بنائی تھی یہاں پر تھوڑا سانہ دیسی کھانا ہوتا ہے لیکن عرب سٹائل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ مسالے نہیں ملیں گے اس میں ٹھیک ہے تو یہ سوپ ٹھوڑا سا سائٹ پہ رکھیں بات ایک چیز ہے اگر کوئی کسٹومور زیادہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ ہمیں مسالے چاہیں پہ ان آرڈر جو بھی چیز آرڈر پہ تیار ہوتی ہے اس کو اوم کر کے دیتے ہیں اوکے زبردست اس کو بھی ایکسٹر سپائسی کر سکتے ہیں زبردست یعنی کہ اگر آپ یہاں پر رہتے ہیں ال جدیر میں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سپائسی کھانا چاہیے زیادہ مسالے چاہیے ہیں یہ جیسے آپ کو پسند ہو اسی طرح کا کھانا آپ نہ بات سکتے ہیں تو فرزل بھائی آپ کیا ٹرائے کرنے جا رہے ہیں ہم سب سے پہلے ہم ٹرائے کر رہے ہیں بارویکیو میں یہ چکن بوٹی اور ہم اس کو شیش تاوک بھی کہتے ہیں شیش تاوک ہم اسے سٹیل کی بینی میں ہم لے مدن کباب اور چکن کباب ہم سب سے پہلے ہم روٹی کے ساتھ ٹرائے کریں یہاں پہ ہمارے پاس نان ہے ہمارے پاس پہلے ہمارے پاک سب سے پہلے یہاں پہ آج ٹھوڑا سو فینسی بنکہ ٹرائے کرتا ہوں ہمارے پاس منتے ہیں یوگر دائیں سب سے پہلے نان ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ سارے پہلے ٹھوڑا یہ چکن پوٹی سب سے پہلے ٹرائے کر رہے ہیں اسے عربی میں کہتے ہیں شیش تاوک ہم انتظارہ باتا ہے تو اب اس پیشنی کے لئے انتظارہ پیشنی کرنے بیشنی بیشن فیشن سکتے ہیں انتظارہ پیشنی والکین اسے پیشنی پیشنی انتظارہ پیشنی یعنی انڈین یا کوئی بھی بندہ آتا ہے ہمارا جیسی تو اسے لازمی کہنا پڑے گا کہ آپ ٹوڑا سا سپائسیز ہے زیادہ کہنا دو کہ ہم خود بھی کر لیتے ہیں لیکن زیادہ ڈیپنڈیسن کسٹومر جیسا جب کسٹومر کہتا ہے کہ جاہر سی بات ہے آپ کی زیادہ تر کسٹومرز تو سعودی ہیں یا ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ جاہر سی بات ہے آپ نے ایسی بنانا ہے میرے ہمارے بات ہے ہمارے کے باتے ہیں ہمارے پاکستانی ہمارے پاکستانی دیسی ہوا اور پاکستانی کامی 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 کاری ہے ایٹی پر پاس چینکہ صوری ہے جب آپ کو اپنا سب سے مجرد ہے سی تو ہمارے کامی کامی کپسی سوچے بھی ہیں جس میں تیست تیس وی بات ہے ایڈی لیکن آپ مطن کباب کو مزر کریں محطان کباب ہے اور چکن بوٹی مجھے زیادہ مزید کی لگی ہے مٹن کباب سے مٹن کباب بھی پرفیکٹ ہے اس میں کوئی سمیل وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں ہے جیسے کسی جگہ پر بندہ جا کے کھاتے ہیں تو وہ گوشت کی سمیل لاری ہوتی ہے اب چکن کباب ٹرائی کریں اس میں دیکھیں یہ چکن کباب اس میں آپ نے وہ کیا کہتے ہیں میتھی ہاں ایسی ہی ہے جوان جیسے کھوشبو سی اس میں آ رہی ہے اس کی خوشبو کے لیے ڈالتے ہیں ہاں بہت سا بردس خوشبو واقعی اس کی مکسوس ہو رہی ہے بہت اچھی ہے کونسی جیسے کھوشبو ڈالتے ہیں جوان اس میں جوان کی خوشبو ہے اور بہت اچھی لگ رہی ہے وہ خوشبو ویسے مسالے کے ساتھ جو چیز بنانی ہوتی ہے جیسے سفیٹ فوڈ ہوتا ہے اس میں مسالے ہی زیادہ ڈالتے ہیں لوگ تو وہ اسی چیز سے بھرے ہوتے ہیں مسالے سے ہی تو پھر آپ اریجنل ذائقہ اس سے نہیں لے سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بنایا ہے اور کونسی چیز الگ الگ بنایا ہے بس مسالے ٹھوکے ہی بنا دیتے ہیں جب چیز میں مسالہ کم ہو تب اس کا اصل ٹیسٹ جو ہے تب اس کا بدہ چلتا ہے کہ اس میں کتنا دم ہے اس چیز میں تو بہت زبردست خاص طور پر یہ مطن کباب مجھے بہت پسند آئے کیونکہ ان میں سمیل نہیں ہے میں نے بہت جگہوں سے مطن کباب کھائے ہیں مزہ نہیں آتا یہ بہت کل زبردست پر فیکٹ رونے ہوئے ہیں اور اب سپائسی زیادہ کھانا چاہتے ہیں تو مرچی ساتھ میں لے لیں ہری چھٹنی لے لیں جو آپ کا دل کرے ہیں ہری چھٹنی بھی ہوتی ہیں پیور مرچی آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت جوالدست اوکے فضل بھائی اور کیا ٹرائی کریں ابھی اب جل فریز ٹرائی کریں جل فریزی اوکے یہ ہماری فیمس ہے امونک سعودیس میں ڈال کریں چکن جل فریزی کو بہت پسند کرتے ہیں ہم تو ابھی لیٹ میں ڈال کے کھا رہے ہیں جو ہمارے سعودی کھا رہے ہیں وہ اسی میں کھا رہے ہیں جس طرح انہوں نے بنایا ہے بہت زبردست اور ساتھ ساتھ جس طریقے سے یہ پیش کرتے ہیں کافی دیر تک گرم رہنے کے چانسز ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بہت زبردست چکن جل فریزی لا جواب ریو سکم صاحب کہتے ہیں سیزنگ پیٹ کے اندر اوکے یہ گرم رہتی ہے کافی دیر یہ ابھی چکن جل فریزی ہم روٹی کے ساتھ ٹرائی کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں میں نے ویسے زیادہ ڈال لیا چلیں کوئی بات نہیں بسم اللہ بہت اچھے بہت اچھے کیسی ہے؟ لا جواب بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ اس میں ہم لوگ دابتے ہیں اچھا بہت اچھے مخیرانگی ہوتی ہے کہ کیسی ہے؟ کچپ آپ کے ساتھ اچھے پناتے ہیں؟ اس میں کیسے ہیں اور لیکن ذائقہ بہت مزیدار ہے اور رچ ذائقہ بھاری بھی نہیں ہے لیکن ذائقہ بہت زیادہ رچ ہے کوئی چیز ہوتی ہے وہ بھاری ہو جاتی ہے جب آپ کھاتے ہیں بھاری سے لگنے لگ جاتی ہے لیکن جس میں ذائقہ ہوتا ہے اس میں ذائقہ ہے لیکن بھاری بھلکل نہیں محسوس ہو رہی ہماری لائک کے بلکل کو لکھتا ہے نیکسٹ کیا ٹرائی ہے ٹکہ مسالہ ٹکہ مسالہ اس کو ہم لوگ پہلے بار ویڈیو کرتے ہیں ٹکہ جو اس کی بوٹی ہوتی ہے اور اس کو ایک خاص مسالہ کے اندر انگر پناتے ہیں ٹکہ مسالہ نان کے ساتھ ٹرائی کرنے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس طرح ہے یہ جیسے کہ آپ کو مزادہ آرہا ہے اس پہ بہت زیادہ مسالہ لگا ہو اور یہ بھی سیزنگ پلیٹ میں تھا سیزنگ پلیٹ میں تھا سیزنگ پلیٹ میں تھا اور ابھی تک گرام ہے اب آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں کتنا ٹائم ہو گئے سب سے پہلے اسے بار بی کیو کیا جاتے ہیں بوٹی کو بار بی کیو کیا جاتے ہیں پھر اس کے بعد مسالہ کے ساتھ پھر سے بنایا جاتے ہیں ٹکہ ہے دیسی ٹیسٹس میں لیکن لیول اس کا اور جل فریزی کے برابر ہی ہے جل فریزی میٹھی ہے یہ میٹھی نہیں ہوئی جسے میں زائقی میں کہہ رہا ہوں یہ پرفیکشن میں اہا اکی 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 یہ سب ٹیسٹس دینے کے لئے لیکن الگ زائق ہے اگر ایک جیسے زائقہ آئے گا تو پھر بندہ دوسری دوسری ڈیچز مگوائے ہمارے سارے مسالے ہر ڈیش کا مسالہ مگوائے ہمارے کی مطبہ مسالہ مناکیں اس کو ہر ڈیش میں ڈالیں میں بہتے ہیں ایسا نہیں کرتے ہیں ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تاکہ ہر چیز کا مزہ آئے زائقہ آئے اور انسان میکسیمم ڈیشیز بھی ٹرائے کر سکے برنہ ایک ہی چیز زیادہ مگوائے خطر ہے اب نیکسٹ ہمارے نام سے ہماری ریسپی ہے یہ ریکھیں اس کے اندر شرمز مٹن، چکن، ایگز اور کچھ ویجیز بھی ہیں اور ہائٹ رائس ہیں چینیز ٹائپ کے بنے ہوئے ٹرائے کرتے ہیں یہ سپیشل رائس جو ہیں اس میں فلیورز بہت زیادہ ہیں جیسے شرمز ہیں مٹن، چکن اور ویجیز ہیں اس کے اندر ایگز ہیں تو کافی میکس زائقہ آتا ہے پھر ہائٹ رائس ہیں اس لئے دوسری چیزوں کا زائقہ رائس سے زیادہ آتا ہے چاولوں میں اتنا زیادہ زائقہ نہیں آیا اس لئے دوسری چیزوں کا زائقہ یہ عرب لوگ بہت زیادہ چاہتے ہیں مجھے پتے ہو عرب لوگوں کی یہ بہت زیادہ چاہتے ہیں مجھے پتے ہیں میں ان کے ساتھ جب جاتا ہوں تو میں ان کی مرضی کا آرڈر نہیں مگواتا کیونکہ وہ لوگ مگواتے مگواتے ہیں شیمز مجھے پتے ہیں تو اچھے ہیں چاول بڑے زبال دست تو نیکسٹ کیا کر رہے ہیں فضل بھائی چکن بریانی چکن بریانی بائدہ ہوئے ہماری چکن بریانی سیلا باسمتی کی بینی ہوتی ہیں ہمارے ایک سے لوگ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں پکی باسمتی جسے کہتے ہیں پاکستان میں جو وائٹ ہوتے ہیں انہیں کچھی باسمتی کہتے ہیں اور جو یلو ٹائپ ہوتے ہیں ان کو پکی باسمتی کہتے ہیں یہاں پر سیلا کہتے ہیں اکثر لحمندی اور اس بخاری ریشمنٹ میں یہ بنایا جاتے ہیں سیم رائیس جو یا دوسری جو عرب کبسہ ہے اس میں یوز کیا جاتے ہیں یہ ہمارے جس طرح پاکستان میں کرنل باسمتی اور باسمتی رائیس ہوتا ہے اس کا نہیں استعمال کرتے ہیں ہم لوگ سیلا باسمتی استعمال کرتے ہیں جس طرح ہماری ڈیمانڈ ہے ہمارے کسٹومر کی اقارڈنی کی کیونکہ وہ سیلا کو زیادہ پسند کرتے ہیں اگر اس کا بھی ٹیسٹ سپائسز اقارڈنی کیونکہ یہ آرڈر کے باپ پیار ہوتی ہے اوکے یہ لیکھیں یہ چیکن بریانی اس دیا اس میں کاجو وغیرہ بڑا زبردست بڑی زبردست ہے ان کی پرپیٹ زبردست خشبو دیکھی ہے ہمم خشبو لا جواب ہے ہماری اپنی بریانی ہمارے اپنا ٹیسٹ ہے ہماری پیار ہماری اپنا ٹیسٹ ہے ہماری اپنا پیار سکت ہے زبردست نیکسٹ فازل بھائی ابھی ہم چکن کرائی کرتے ہیں ابھی ہم کھانا کھانا اوکے کافی لوگ مجھے کہتے ہیں ویڈیو میں کہ آپ کھانے زیادہ مجھواتے ہیں یہ کھانا زائیہ نہیں ہونے لگا بے فکر روڑے ہیں اسی کا رکھیں تاکہ آپ رائس کے ساتھ یہ کھا سکتے ہیں اوکے ہمارے ونہوں کے لیزن بھی یہ ایس ایکس ایس کا سو اربز میں ہم لوگ تیل کم رکھتے ہیں بھارات بالکر نورمیلتے ہیں مسائلیں اور ان کی ٹیسٹ کو مطاقا تیل تو ویسے ہی کامی رکھنا چاہیے آج کل ہر کسی کے پاس ہے سب کے پاس آج کل سب کے پاس آج کل ہمارے لوگ بھی ابھی ڈائیٹ کا خیار رکھتے ہیں کہ تیل زیادہ نہیں کھانا یہ وہ ان چیزوں کا خیار رکھتے ہیں ہاں تکریب ہاں تھوڑا بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت بہت دوئے اپنے نوال علیہ کے کیسے ہیں بہت زبادرس میں تو بہت نہیں بول گیا اور آج کافی بھی چینج ہے واقعی اس دن سے آج مسائلیں ہیں اس میں زائیہ ہے اس دن سے زیادہ زائیہ دار ہے کیونکہ آج تھوڑا سا مسائلے کے ساتھ سپیشل بنائی ہے ہمارے لئے تو زبادرس پرفیکٹ آج پرفیکٹ ہے اس دن کے جس پر اس دن میں نے کہا تھا کہ تھوڑے سپی پر جو ہماری نورمل ہوتی ہے وہ بنائی ہے اور آج آپ کی ڈیمانڈ پر بنائی ہے ہاں تینکیو ویڈیو دیکھی تھی میں نے اچھی رگی بہت اچھا تھا آج ہمارے کھانے سے زیادہ اچھا تھا نہیں کڑھائی کا تو میں ابھی کہتا ہوں دوسری ایٹمز میں نے پہلی بار ڈائی کی ہیں بریانی پہلے کھائی تھی بریانی پہلے کھائی تھی لیکن کڑھائی آج بہت پہلے سے بہتر ہے میری نظر میں کیونکہ میرے مہتھوڑے سے مسائلے کھانے والا ہوں مرچی زیادہ کھانے والا ہوں اس سرہ تو اس دن پھر وہ آراب اسٹائیل میں تھوڑے سا بنیئے گی تو یہ بہت زبردست پرپیٹ لا جواب اب کہہ رہے ہیں کہ کڑھائی چاوال کے ساتھ پھائی گی کوئی بھی چاوال جو سپیشل رائز ہے اس کے ساتھ یہ بریانی کے ساتھ اس کے ایک ارکس ٹیسٹر ہوگی سوڑی گریبی لے مکس کرنے ہاں ہو جائے گمون نہیں گریبی میں نے نیچے سے پھول لے دی تو یہ دیکھیں کڑھائی بریانی اور چینیز رائز ہی سمجھ لیں الجدید سپیشل رائز ہیں ان کے ساتھ تو یہ بہت زبادست کونگو بن گئے پتہ نہیں آپ کو اگر آپ میں سے کوئی یہاں پہ آتے ہو اس کو اس طرح کا ٹیسٹ کرنے کو ملے گئے یا نہیں کیونکہ میں نے کافی چیزیں کھائیں گے اس لئے بسم اللہ الگ پیسٹ ہے بہت الگ ہے اور زبردست ساتھ میں بھی آپ کو پھولا اس کے ساتھ میں نے کڑھائی بنایا ہے اچھے مسائلے بھائی ڈال کے لئے فضل بھائی تو فضل بھائی اب کیا ٹرائی کرنے جا رہے ہیں اب ہم لوگ کریں گے اس کو آخر کیا کریں گے بٹر چکن بٹر چکن زبادہ اب بٹر چکن فرائے کرنے جا رہے ہیں ہم بس زیادہ نہیں ہے آپ لے لیں بٹر چکن نان نان اگر آپ دیکھیں تو اس میں سانف وغیرہ بھی ڈالے ہوگی بڑا زبادہ نان بنے ہوگی بروغان اچھے ہوئے ہیں بروغان اچھے ہوگی بروغان اچھے ہوگی بٹر چکن بسم اللہ بلکل مختلف وہ بلکل دیس ہی ہوتا ہے نا زائی کا منہ وہی چیز ہے یہ آپ کہہ رہے تھے نا کہ ہمارے لوگوں کو دیکھے نہیں یہ اگر عرب دو تین ہماری آیت میں عرب میں مہت مشہور ہیں بڑر چکن تکہ مسارہ اور قرائم ہوگی اب میں فضل بھائی سے نہیں پوچھوں گا کہ کونسی چیز ٹرائے کرنے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آخری ایٹم بچہ ہے حلیم کا تو حلیم ٹرائے کریں گے لیکن حلیم ٹرائے کرنے سے پہلے یہاں پر گیو اوائی آناؤنس کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے اور گیو اوائی میں پانچ وینرز ہوں گے ہر ایک وینر سور یال کا کھانا الجدید پہ جا کر فری میں کھا سکتا ہے انسٹیگرام پہ جائیں جس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور الجدید کی لوکیشن بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی لوکیشن سے یاد آیا کہ الجدید کا جو دس پرسنٹ ڈسکونٹ چل رہا تھا میرے نام سے اب وہ ڈسکونٹ ابھی تک چل رہا ہے تیس جنوری تک دو ہزار اکیس تک دو ہزار اکیس تیس جنوری تک وہ ڈسکونٹ مل جائے گا آپ جائیں کھانا کھائیں سیدھا سیدھا دس پرسنٹ ڈسکونٹ حاصل کریں اس کے علاوہ پارٹسپیٹ کرنے کے لیے نیچے جو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے الجدید کے انسٹیگرام کا لوکیشن کے ساتھ ہی وہاں پر انسٹیگرام میں جائیں آپ الجدید کے اور فالو کریں الجدید کو اس کے بعد یہ والی پوسٹ آپ کو نظر آئے گی اس پوسٹ پہ جا کے آپ نے پوسٹ کو لائک کرنا ہے اور نیچے کومنٹس میں جا کے اچھا سا جو بھی کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کومنٹ کریں اور ساتھ ساتھ اپنے دو دوستوں کو مینشن کریں کومنٹس میں تو بلکل اس طرح آپ گیو اوئے میں داخل ہو جائیں گے اور تیس جنوری کو ہی ہم لوگ اناؤنس کریں گے گیو اوئے اس کے بعد پھر آپ آ کے جو بھی وینرز ہوں گے آپ آ کے الجدید پسور یا الکخانہ فری میں حاصل کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹی سی کاوش تھی میری طرف سے چار ساڑھے چار لاکھ لوگ ہیں میرے اگر میں کھلا سکتا تو سب کو سب کو میں کھلاتا اپنے ساتھ کھانا آپ لوگ اکثر کومنٹس میں کہتے رہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ خود کھا رہے ہیں اور ہمیں للچا رہے ہیں تو اس لئے یہ چھوٹی سی کوشش کی ہے میں نے اور آپ لوگوں کے لئے انڈیٹرن کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی خوش ہوں گے جو لوگ آئیں گے کھائیں گے اور ڈسکونڈ تو ویسے ہی چل رہا ہے وین وین سیچویشن ہے آپ جائیں پارٹیسپیٹ کریں اور کھانا کھائیں جائیں جو بھی لکی وینرز ہوں گے اس سے پہلے وہاں پر حلیم انتظار کر رہی ہے چلیں حلیم کی طرف یہ ہماری سیگنیچر دیشن اور اس کو لانے کا مقصد یہ ہماری دیسی کسٹومرز جو ہماری دیسی عوام میں جدہ میں میں نے حلیم کھائی تھی میرے ساتھ بڑی سٹوری بنی ہے جو بھی انڈین لوگ تھے جو بھی انڈین لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ تم لوگ کیسے حلیم روٹی کے ساتھ ہی انان کے ساتھ کھا رہے ہیں حلیم کو بیسے ہی کھاتے ہیں اس کا ایک کونسپٹ ہے کہ چمچ کے ساتھ کھانا ہاں ہاں انڈین ایسے ہی کھاتے ہیں یہ بڑی ہی محبت سے فضل بھائی نے مجھے تیار کر کے دیئے جیسے آپ نے دیکھا ہے تو سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ 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 اور بسم اللہ یہ جلد ہی جانا پڑے کہ آپ کو شکریہ 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 آپ اندازہ لگے کہ اگر آپ کا پیٹ بھرا ہے اور کوئی چیز کھا رہے ہیں اور وہ آپ کو مزیدار لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ مزیدار ہے بلکل یہ خاص طور پر اوپر چیزیں اور چیزیں ڈال کے جو زائکے اس کا اور زیادہ امپروو ہو جاتا ہے اگر کرنا ابھی اس کا حلیم کے ٹیسٹ دوبالہ کرنے کے لئے یہ چارٹ مصال ہے ایک صرف اگر آپ اوپر ڈالیں ہمیں اس کو مکس کر لیں نان کے ساتھ ہی مکس کرتے ہیں یہ دیکھیں اصل میں میں نے مسائلہ ایک ساتھ ہی اٹھا لیا پھر بھی اس کا ایک الگ سا چیز ہے چلو بچے کا بھی نہیں چلو بچے کا بھی نہیں جب آپ ایک نوالا کھاتے ہیں اور خاص طور پر اس کے اوپر یہ ساری چیزیں ڈالتے ہیں تو آپ کے موہ کے اندر کافی ایسے گول کو زائقے چر رہے ہیں کافی الگ الگ زائقے ہیں بڑا زبردست حلیم واقع ہے یا آپ کی نمبر ون ہے حلیم مجھے بہت پسند ہے یہ زبردست خاص طور پر یہ ساری چیزیں ڈال کے کھائیں ایسے تو ہر بندے کی اپنی پسند ہوتی ہے لیکن جب آپ یہ ساری چیزیں ڈال کے کھاتے ہیں حلیم یہ پر فیکٹ بعد کھانے کے بارے ہماری چاہ ہے ہم نے نکال ریز ہی لانچ ہی اپنے دیسوں کے لئے کی تھی کون سی چاہ ہے کشمیری چاہ ہے بڑی محنت کرتے ہیں اس کے اوپر بیسے آپ بھی تو کشمیری سے ہیں ہاں مزا کشمیری سے تارے گا اور اس اوپ کارنی یونیک ہے ام شور بہترین چاہیں بہترین چاہیں بہترین چاہیں بہترین چاہیں کشمیری چاہیں کشمیری چاہیں کشمیری چاہیں یہ چاہ نہیں ہے یہ تو میوہ ہے میوہ یعنی کہ مٹھائی ہے آپ ایسے ہی سمجھیں بہترین چاہیں اور اس کے اوپر پستہ بہترین چاہیں مکس ڈرائی فروٹ بہترین چاہیں بہترین چاہیں آج کا خانے کا اور سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں بھائی کی انہوں نے ہمیں انوائٹ کرو خاص طور پر گیو آوے آپ سعودیہ میں رہتے ہیں یادہ پر؟ آپ بات رہنے موقع ملے جانے کے لیے جتنے کے لئے جینے کے لیے آپ مازائے گا تو یہاں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو مزید اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں نیچے کومنٹس میں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور جدہ کی ایک اور ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں بیچ اور یہ ہی ریسٹورانٹ بھی یہاں کا کھانا میں نے دکھایا تھا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو یہاں پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ لیں یہ بھائی صاحب کے پاس ہی آرہی ہوگی ویڈیو اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر میرا چہرہ بن گیا رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے گا تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ تینکیو اللہ حافظ